نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب آٹھ ہجری میں سمندر کے کنارے تین سو آدمیوں کا ایک لشکر بھیجا جس کے امیر حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ عنہ بنائے گئے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں خجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا پندرہ روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے جو اس کافلے میں تھے مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلہ والوں سے اوٹ خرید کر زباہ کرنے شروع کر دیئے کہ میں مدینہ واپس جا کر اس کے بدلے میں تمہیں اوٹ دے دوں گا یہاں زباہ کرنے دو تاکہ فاقے کی جو کیفیت ہے وہ دور ہو جائے اور وہ تین اوٹ روزانہ زباہ کرتے مگر تیسرے دن امیر کافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی پر بھی مشکل ہو جائے گی اوٹ زباہ کرنے سے منع فرما دیا اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ خجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک خجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے رات تک کے لیے یہی کھانا تھا ناظرین کرام کہنے کو تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے لیکن لڑائی کے موقع پر جبکہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو ایک خجور پر دن بھر گزار دینا دل اور جگرے کی بات ہے چنانچہ حضرت جعبر نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگر نے ارس کیا حضرت ایک خجور کیا کام دیتی ہوگی اس پر انہوں نے فرمایا اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ وہ بھی نہ رہی کہ جو رہی ختم ہو گئی فاقوں پہ نوبت آ گئی اب فاقہ کے سوا کچھ نہ تھا چنانچہ درست کے خوشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے ہیں مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے ناظرین کرام یہ بات حق ہے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مشلین لوگوں کو پہنچائی جس کو امبر کہتے ہیں یہ آج کل کے ہماری زبان میں اسے ویل مشلی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی تھی کہ ٹھارا روز تک یہ حضرات اس میں کھاتے رہے اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچے تک اس کا گوش اپنے ساتھ رکھا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جب سفر کا وہ فصل قصہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک رسک تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا ناظرین کرام مشکت اور تکلیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبیوں کو سب سے زیادہ مشکت میں رکھا جاتا ہے پھر جو سب سے افضل ہوں پھر ان کے بعد جو بقی افضل ہوں آدمی کے آزمائش اس کی دینی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے اور ہر مشکت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا ہے اور سب دین ہی خاطر تھا اس دین کو پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں ان حضرات نے فاقع کیے پتے چوائے اپنے خون بہائے اور اس دین کو پھیلائے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لئے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر بھی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سلو علی وآلہ